جی ہاں دوستو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ کونہ میں لگانا ہے کونہ میں فیبی کوئی کیا فیبی بونڈ آپ کا جو بھی ہے اس کو لگانے کے بعد اس طرح سے آپ اس کو پیسٹ کر دیں گے تھوڑا سا پیسٹ جب ہو جائے گا تو آگے کا کام شروع کرنا اس طرح سے کونہ میں تھوڑا سا چھپکا لینے کے بعد اسی طرح دھیرے دھیرے آپ کو اوپر کا سارا حصہ کو چھپکا لینا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دوستو اس طرح سے آپ اگر فلیکس پیسٹنگ کریں گے تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی چاہے کتنا بھی بڑا فلیکس کیوں نہ ہو آپ آسانی کے ساتھ اکیلے ہی اس کو کر سکتے ہیں اگر شروعاتی دور ہے تو پھر آپ ایک ہیلفر رکھ لیں گے جو فیبی کوئی پکڑنے کے لیے ہوگا اور نہیں تو پھر آپ کسی سہارے پر یعنی کی ٹیبل وغیرہ میں فیبی کوئی کو رکھ کر کے اور جو ہے اس کو آسانی سے چھپکا سکتے ہیں جب اوپر کا حصہ جب پوری طرح سے چھپک جائے گا پیسٹ ہو جائے گا تو آپ کو اس کو الٹا کر دینا جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح سے آپ اس کو الٹا کر لیں گے الٹا کرنے کے بعد دونوں طرف سے ملا کر کے سینٹر میں آپ اس کو پھر سے پیسٹ کر دیں گے اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے اس کو جو ہے پیسٹ کرنا ہے یہاں سے دیکھ رہے سینٹر میں آپ کو کیا کرنا ہے پھر بھی کوئی لگانا ہے اور اس کو اچھی طرح سے کھینچ کر کے اور پیسٹ کر دینا ہے یہ سینٹر میں جب پیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ چاہے تو اس کو پہلے دائیں طرف یا پھر بائیں طرف پیسٹ کریں گے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس طرح سے جو میں بائے طرف پہلے پیسٹ کرتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے دوستو تو اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ لیفٹ سائیڈ یا رائٹ سائیڈ جھر بھی چاہے پیسٹ کر لیں گے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف ہم نے پیسٹ کر دیا علاقے ہم ویڈیو کو تھوڑا سا کاٹ دیئے ہیں تو اس طرح سے دھیرے دھیرے آپ کو نمونہ کے طور پر ہم بتا دیئے کہ دھیرے دھیرے اس کو چپکا لینا ہے اس طرح سے چپکانے کے بعد یہ اوپر اور نیچے کا حصہ یعنی کہ جب آسانی سے اس کو پیسٹ کر لیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کو کوئی بھی پرسانی نہیں ہوگی تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دوستو کہ میں نے لگ بھگ پورا بینر کو چپکا لیا ہے تو اس طرح سے آپ پورے بینر کو آسانی کے ساتھ پیسٹ کر لیں گے دونوں طرف دونوں طرف جب پیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ دونوں سائیڈ آسانی سے کھینچ کر کے اور اس کو چپکا دینا ہے اس کے بعد دوستو جب دونوں طرف ہو جائے گا تو یہاں پہ اوپر سے نیچے تھوڑا سا پھوکوک دینا ہے اور اس کو اس طرح سے ٹائٹ کر کے اور پریس کرنا ہے تو اس طرح سے یہ آپ کا آٹومیٹک چپک جائے گا تو اسی طرح دھیرے دھیرے اوپر سے نیچے تک آپ اس کو چپکا لیں گے اور پھر دوستو جیسے ہی یہ چپک جائے گا پھر اس کے دوسرے طرف جو ہے باقی بچے گا اس کو بھی اسی طرح سے اوپا سے نیچے تک پیشٹ کرتے جانا ہے تو اس طرح دوستو آپ کتنا بھی بڑا بینر کیوں نہ ہو اگر اس انداز سے کریں گے تو آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لوگی ہوگی ہمارا یہ ٹیپس آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں ہمیں جرور بتائیے دوستو کمنٹ کرنے سے آپ کو بھلے ہی کوئی فائدہ نہ ہو لیکن اس سے ہمارا ویڈیو کا بھیلو بڑھتا ہے لیے ہمارا ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں کمنٹ جرور کریں اور اگر آپ کے مند میں کوئی ویڈیو بنانے کا وارے میں ہے اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں کیجئے ہم اس کا جواب دینے کا جرور کوشش کریں گے تو دیکھ رہے ہیں دوستو کس طرح سے میں نے بتایا کہ ایک فلیکس کو آسانی سے پیسٹ کیا جا سکتا ہے تو اس طرح دوستو آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی فلیکس کو بینر کو چپکا سکتے ہیں تو پھر دوستو بس اس ویڈیو کے اندر میں اتنا ہے تو پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے شکریہ